السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں یہاں ٹھیک ٹا ہوں گے فٹ فارڈ ہے وی آر فائنلی بیک میں اندر بلوگ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر بہت امپورٹن ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں ہم کام سیٹس انیورسٹی سے ریلیٹڈ کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو نہ صرف یہ بات بتاؤں گا کہ کیا کام سیٹس انیورسٹی لاہور کی چوتھی میریٹ لسٹ آئے گی یا نہیں آئے گی بلکہ اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بات ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا کام سیٹس انیورسٹی اسنابات کی ایک اور میریٹ لسٹ ایکسپیکٹڈ ہے یا نہیں اس کے ساتھ آپ کی جتنی بھی کیوریز ہیں ان کے آنسے کریں گے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بات کی کہ عباد بھائی ڈریس کوٹ کیا ہونا چاہیے عباد بھائی فیس جو ابھی ہم نے فیس سیمیٹ کروائی ہے اور جو باقی سیمیسٹر میں فیس ہوگی ان میں کتنا ڈیفرنس ہوگا اور سکولرشپس وغیرہ کا کیسی ہین ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب لازمی کر دی گئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سکولرشپس کے بارے میں دیکھیں یہ سوال جو ہے کافی زیادہ آ رہا اور اس سوال کا جواب میں پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں اپنا دے چکا ہوں کہ سکولرشپس ہمیشہ انیورسٹی کی طرف سے آتی ہے اب آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بولا کہ عباد بھائی مجھے امید ہے کہ میرا نام جو ہے میریٹ پہ ٹاپ ٹین میں ہوگا تو کیا مجھے اس طرح اس طریقے سے کوئی سکولرشپ مل سکتی ہے دیکھیں اس طریقے سے بھی آپ کوئی سکولرشپ نہیں مل سکتی ہی انیورسٹی آپ کو اس لحاظ سے انٹرٹین نہیں کرتی ہاں انیس انٹرٹین کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سکولرشپ آتی ہے تو اس میں آپ پروپر پروسیجر کے دروح اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں اپلائے کرنے کے لیے ہر ایک کو جو ہے نا چانس ملتا ہے یعنی وہ نہیں ہے کہ آپ اگر ٹاپ پر ہیں یا کچھ ہیں تو آپ کو پریوریٹی دی جائے گی ہاں اگر اپلیکیشن سٹیٹس کے بعد آپ کو زیادہ پریوریٹی دے جاتی ہے تو اپلائے کرنا پڑتا ہے آپ کو کو سکیم کے اندر یا پھر سکولرشپ کے اندر اب بات کرتے ہیں کہ کوم سیٹچ انیورسٹی لاہور کی جو ہے سیکنڈ میریٹ لسٹ کا بھی ایشو ہو رہی ہے تو دیکھیں یہ کوم سیٹچ انیورسٹی لاہور کی سیکنڈ میریٹ لسٹ جو ہے وہ ایشو ہو رہی ہے انشاءاللہ کل کل آپ کو بارہ بجے کے بعد کوم سیٹچ انیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ پر نظر بھی آ جائے گی لیکن آپ کو بھائی انشاءاللہ رات کو شیئر کر دے گا لیکن چینل کو سبسکرائب جب تک نہیں کریں گے نا تو میں شیئر نہیں کروں گا چینل کو سبسکرائب بلازمی کر دیں اور ہاں اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ایکسپیکٹیڈ میریٹ ویسے کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کوم سیٹچ انیورسٹی لاہور کیمپس کی ٹوٹل میریٹ لسٹ کتنی ایشو ہوں گی یہ بہت بڑا سوال ہے جی ٹوٹل میریٹ لسٹ فیلال جو ہے نا وہ تین ایشو ہوں گی that is 100% کنفارم لیکن according to my resources there are 80 to 85% chances کہ کوم سیٹچ انیورسٹی لاہور کی فورٹھ میریٹ لسٹ بھی ایشو ہوگی اب ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال اور مجھے بڑی ہسی ہے یہ سوال دیکھ کر کہ ایک بہت ہی ایک پیج وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پر جس میں کوم سیٹ انیورسٹی اسلام آباد کے ایڈمیشن کی میریٹ لسٹ شیئر ہوئی ہے اور وہ کافی پرانی میریٹ لسٹ ہے اور اس میں فیفت میریٹ کا بھی کولم بنا گیا بیسیکلی وہ ہر ڈگریز کے پہلے نام لکھے ہوئے تھے اس کے بعد پانچ میریٹ لسٹ لکھے ہوئی تھے اور کلوجنگ میریٹ ان کے لکھے ہوئے تھے تو لوگوں نے کافی زیادہ جو ہے اس کو اس میں ہائیپ کریٹ کر دی کیا فیفت میریٹ لسٹ بھی ایشو ہونے کے چانسے ہیں دیکھیں ان پر ریلائے نہ کیا کریں that's all fake کوم سیٹس انیورسٹی اسلام آباد کے ایڈمیشنز are closed کوم سیٹس انیورسٹی اسلام آباد کی میریٹ لسٹ جتنی سیٹس ہو سکتے تھی ہو گئی ہیں فورت میریٹ لسٹ بھی ایشو ہوئی ہے ان ڈائریکل لیکن ثرڈ میریٹ لسٹ ڈائریکلی ایشو ہوئی تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی دکھائی تھی خیر باتوں کی بات ہے ایک طرف آتے ہیں اب ڈریس کوٹ پہ تو دیکھیں ڈریس کوٹ کا یہ سین ہے کہ آپ لوگ شلوار گمیز پہن سکتے ہیں پین شرٹ پہن سکتے ہیں شورٹس نہیں پہن سکتے ٹھیک ہے اور اس کے لاغن کرنا ہے جب آپ ایڈمیشن پورٹل اپنے لاغن کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا آپ کو آفر لیٹر پرانی ڈگری کا شو ہو رہا ہے جب آپ کو پہلے پہلے شو ہو رہا تھا وہی شو ہو رہا ہے یا کوئی چینج ہوئے اگر تو چینج ہوئے اس کا مطلب ہے آپ کا فورٹ میریٹ لسٹ میں نام آ گیا لیکن اگر نہیں چینج ہوا یا کچھ بھی نہیں آ رہا لکھا ہوا تو اس کا مطلب آپ کا نام نہیں آیا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا سیکنڈ میریٹ لسٹ میں یا تھرڈ میریٹ لسٹ میں آپ کا ہو گیا تھا سوفٹر انجیننگ میں لیکن آپ کو لگ رہا تھا کہ میرا فورٹ میریٹ لسٹ میں سی ایس میں ہو جائے گا تو آپ کو آٹومیٹکلی آفر لیٹر آپ کی ایڈمیشن پورٹل پر شو ہو جانا چاہیے اگر تو نہیں ہو رہا اس کا مطلب آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا اچھا ہے بہت ہی امپورنٹ سوال بھائی سپرنگ سیشن میں میریٹ کا اب سے کتنا فرق پڑے گا میریٹ کا بہت زیادہ فرق پڑھنے لگا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہ باپ دا چلوں کہ جیسے سی ایس ہو گیا آٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی اور ڈیٹا سائنس ہو گئی ٹھیک ہے ان کا میریٹ جو ہے نا نہ ہونے کے برابر گردتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا دیکھیں کام سیٹس انیورسٹی سناباد کی بھی اگر بات کی جائے تو فرسٹ میریٹ لسٹ میں اس کا بھی میریٹ ایٹی اباب ہی رہے گا لیکن میں میریٹ لسٹ ایکسپیکٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے ساتھ ساتھ آتے جی اسلام علیکم بردہ وہی سوال ہے دوبارہ دیکھیں کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ڈیگری میں اور اس کا یہ سین ہوتا ہے کہ آپ کو چانس مل جاتا ہے دوبارہ اگر آپ فال میں اپلائی نہیں کر سکے کسی وجہ سے یا پھر آپ فال میں اپنی ڈیزائرڈ ڈگری میں نہیں آ سکے تو آپ جو ہے سپرنگ میں امیشن لینے کوئی ڈگری پہ آپ کی فرق نہیں پڑے گا بھائی کام سیٹس اپٹے بات کی کب لگیں گی لسٹ یا کام سیٹس اپٹے بات کی لسٹ ایکسپیکٹڈ ہے ٹوئنٹی سیکنڈ کو ٹھیک ہے ایک بات بھائی میری یونیورسٹی میں پیاس یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں اچھا پیاس یونیورسٹی میں بی ایس فیزکس میں ہوا ہے اور رینگ 350 ہے لیکن میری فرس پیفرنس بی ایسی ہے جس کا سیکنڈ میریٹ پہ جس کا سیکنڈ میریٹ ٹو تھرٹی سکس پہ کلوز ہوئے ہیں اینی چانسز نہیں یار بہت بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے یہ تو بہت زیادہ ڈیفرنس بھی بہت زیادہ ہے نیکس کوشن کے بارے ہم بھائی کرتے ہیں اگر تھرڈ میریٹسٹ اپلوڈ ہوئی ہے یا نہیں دیکھیں تھرڈ میریٹسٹ اپلوڈ ہوئی ہے اور وہ اگلا سوال یہ پوچھیں کہ how we would know about the admission status میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اس کے علاوہ سوال آیا جی بھائی لیبر کوٹا کی میریٹ لیسٹ بھی جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا لاہور کی سیکنڈ میریٹسٹ کب لے گی بعد میں پلیز ڈپلائے لاہور کی سیکنڈ میریٹسٹ انشاءاللہ کل لگ رہی ہے لیکن آپ کا بھائی انشاءاللہ رات کو ہی بتا دے گا نیکس کوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ عباد بھائی ان کامسٹس لوگ if i got a chalan of my third or fourth preference but i don't want to go in that یعنی کہ ان کا سوال یہ کہ میں third or fourth preference میں میرا نام آگے لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں and i want to wait for first or second preference in second marriage do i need to submit fees دیکھیں اگر آپ کو تو بہت زیادہ شور ہے کہ آپ کا first or second preference میں زیادہ difference نہیں ہے آپ کے اگریگیٹ کا تو آپ ویٹ کر لیں please submit نہیں کریں لیکن اس کا رسک ہے اگر second marriage list میں آپ کا ان ڈگریز میں نام نہیں آتا اور ان preferences میں نام نہیں آتا تو جن preferences میں ابھی آیا ہے اس سے بھی آ کا نام جلا جائے گا because آپ کی seat next بندے کو مل جائے گی gap year میں کوئی deduction ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کوئی deduction نہیں ہوتی آپ لوگوں نے tension نہیں لینی gap year کی gap year میں کوئی deduction نہیں ہوتی کامسٹس میں آپ سے ملیں گے next ویڈیو میں اپنا خیال لکھے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگلی ویڈیو بہت important ہونے والی ہے because i will be sharing the second married list of Comserts University Lahore ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ